اِذِنَ السِّرَاوْتَ الْمُسْتَقِيمَ سِّرَاوْتَ الَّذِينَا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غیرِ الْمَأْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ رَبِّ شَرَحْ لِصَدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ كَوْلِ اُفْوِضُ عَمْرِ لَاللَّهِ إِنَّ اللَّهِ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ قبولیتِ عبادتِ وَاسْتِ صَلَوَاتِ اپنے اپنے گھرانچ خیر و برکت واسْتِ اپنیاں اولادان دی سلامتی واسْتِ اپنے مرہومین دی مغفرت واسْتِ صَلَوَاتِ بانیان معاونین اشرح مورم الحرام سب دے گھرانچ خیر و برکت واسْتِ دعائیں دی قبولیت واسْتِ مرہومین دی مغفرت واسْتِ پیغامِ کربلا سمجھن دی توفیق واسْتِ مقصدِ کربلا تے عمل دی توفیق واسْتِ صَلَوَاتِ جتنبی عزادار مصروفِ عبادت ہے عزاداران دی سلامتی واسْتِ عزاداری مظلومِ کربلا چھار قسم دی رقاوٹ دی خاتمِ واسْتِ ملکِ پاکستان دی استقام سلامتی اور امن واسْتِ صَلَوَاتِ تُوڑ جی توجہ کر کے تُوڑ جی خلوص نال محبت نال توجہ نال سلوات پڑھ لی کرو جناب دی مربانی ہو سلامتی عادی براک حجتِ خدا جانشینِ مصطفیٰ وارثِ کربلا حضرتِ ولی اصر علیہ السلام عمدِ ظہور دی تعجیل واسْتِ صَلَوَاتِ مَاشَا اللَّهُ لَا عُلَا وَلَا قُوَةً اِلَّا بِاللَّهُ الْعَلِيَ لَذِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهُ الَّذِي هُوَا اَقْرَبُ إِلَيَّا وَمِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللَّهُمَّا نَوِّرُ قُلُوبَنَا بِهِ وِلَایَتِ عَالِ مُحَمَّدِ صلوات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خیر ہونے صلوات و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللذی کی لاؤ فی شاو نہیں ومارسلناکا اللہ رحمت للعالمین صلوات وعالِ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتقبین المظلومین اللَّذِينَ عَزَابَ اللَّهُ وَنْهُمَ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطِحِرَانَ اللَّهُ وَالَا وَصِيْئِهِ وَوَذِیرِهِ وَمُشِیرِهِ وَبْنَ عَمِّهِ وَخْلِیفَاتِهِ ووارس علمی علم الاولین والآخرین امیر مؤمنین شوڑ جے غور فرمائے سو مولا امیر علیہ السلام دیں فضیلتہ تھوڑ دیں ادیہ کر دے وہاں این تربیئے چھے لیکن اگر اپنے سینے چھے تھوڑ جی نگاہ کرو تا خوشبوئے ولایت علی موجود ہے توجہ تو سن کرے آئے لفظہ دی سمجھ آونجے تا دعا کر چھڑے سو اللہ ذی یو آم فاتح اللہ دے والخیبہ رے والبادرے بیرے لعلام والہنائے امام المشرقائن والمغربائن عابل حسان والحسان اللہ ذی ضرباتو ہو یوم الخند کے افضلو منی باؤدت سخلائن دوبارہ پھر کوشش کرو سلوات پڑھندی بسم اللہ اللہ ذی یو آم سید المطاہرے جنہیں پرویدے پیانونا دے واسطے ترجمہ کر دے والا سید المطاہر دا مطلب ہے پاک اور پاکیزہ سردار والامام المظفرے ووٹا نال بنایا ہویا نہیں اللہ دا چنے ہویا امام وَشُجَعُواِ الْغَذَنْفَرِ عَبِ شَبِیرِ وَشَبَّارِ قَاسِمِ تُوبَا قَاسِمِ تُوبَا وَسَكَر بڑا خوبصورت توبہ جنت نوادین سکر جہنم نوادین قاسِم مولا لید اللقب جڑا تقسیم کرن والا الْعَنْزَ الْبَتِينَ وَالْحَشْرَفِ الْمَكِينَ الَّذِي كِلَاؤْ فِي جَانِهِ یَعُزَيْغَمَ الْمُحَمِنِيَا نَاصِرَ النَّبِينَ ایک قصیدہ پڑھ داؤنا امام اندسینہ ٹھر ویدہ نہ میں آپ لکھیا تو نہ میں کسی کو لکھوائے ایک قصیدہ چرادہ اللہ دا زبان مصطفیٰ دی میدان خیبر دا قصیدہ علی دا یَعُزَيْغَمَ الْمُحَمِنِيَا نَاصِرَ النَّبِينَ یَعُزَيْغَمَ الْمُحَمِنِرَ یَعُفَارِقَ الْكَتْعَوِي بِي یَعَا قَاتِلَ الْغَوِي یا کاہرالدوے یا والی الولی یا مظہرالعجاوے بے یا برطلا علی بسم اللہ اے دری سلام کیے زندگیاں دراز ہونے آباد و سلامت رو ہر گھر آباد رہے مالِ خوشیاں دا گہوارا بڑھائے آلِ محمدِ غمہ دے علاوہ کوئی غم نہ ہوئے نسلان دی حفاظت ہوئے مالک دینِ آلِ محمد عمل دی توفیق دے ہوئے مشکلات دا خاتمہ فرمائے ازاداری دے خلاف ہر رکاور دا خاتمہ فرمائے مالکِ دو جان بانیان معاونین اشرِ محرم الحرام سب نو جزائے خیر اطاف فرمائے انادیاں اولاداں سلامتی اطاف فرمائے مالکِ دو جان انادے تمام مرہومین دی مغفرت فرمائے برکتِ رزق اطاف فرمائے برکتِ اولاد اطاف فرمائے برکتِ صحت اطاف فرمائے برکتِ ایمان اطاف فرمائے ملکِ پاکستان نو استقام سلامتی و امن اطاف فرمائے امامِ ولی اصر علیہ السلام دے ظہورِ استعجیل فرمائے قبولیتِ دعا وستِ سلوات اللہمہ سلِ علیہ محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم قربلا دے بارے ذکر کا ریاست کل عرض کیتا قربلا دی حقیقت کیا ہے یقینی طور پہ قربلا ایک حادث دنہ نہیں بلکہ ایک واقع دنہ ہے حادثہ ہو اندہ جڑا اچانک ہوئے واقعہ ہو اندہ جس دیاں بنیادہ پہلے رکھ شوڑیاں وین ایک کربلا دیا بنیادہ اسوے لے رکھی گئیاں جلے پیغمبرِ خدا دعوتِ ذلعشیرہ تے اپنی نبوت دا اعلان کی تا اسوے لے جلے ابو جیل گروپائی ابو جیلہ دے ہمنوا مشرقینِ مکہ پیغمبرِ خدا نال دشمنی دا آغاز کی تیوں نے اور اسوے لے پیغمبر دی مخالفتِ سرگرم ہو گئے جب تاک مکیج پیغامِ نبوت پاک رسول دیندے رہ گئے اسوے لے تاک پیغمبر دے دشمنان دی اتنی جرت نائی جو پیغمبرِ خدا دے سامنے آن دے اگہ پیچھا بے کے پیغمبرِ خدا دے بارے نازیبہ الفاظ آدیاں جویں قرآن اشارہ کیتے ہیں جو نا پیغمبر جادوگر ہے نا پیغمبر دا ذہن خطا کریں دا اے اونا لوگا پیغمبر دی توہین دے جملے تخلی کیتے ہیں لیکن اتنی جرت نائی جو کوئی پیغمبر دے مقابلے چاہا کے تلوار نال حملہ آور ہوئے اس واسطے جو صاحبِ ذلفقار دے والد ابو طالب پیغمبرِ خدا دے سامنے ڈھال بان کے کھڑے آئے جنابِ ابو طالب دی زندگی پیغمبرِ خدا دی نبوت دی تقویت دا باعث آئی ذرا دو چار جملے سنڑا بے آئے آج بھی تاثب دے بھرے ہوئے لوگ کتاب بانچے لیکھ گئے جو پیغمبر یتیم آن لہذا ابو طالب یتیم دی کفالت کیتی میں آدھا ہتھے بھی غلطی کیتی نے جنابِ ابو طالب صرف یتیم دی کفالت نہیں کیتی بلکہ نبوت دی حفاظت کیتی ہے جس ویلے پاک پیغمبر اس دنیا تے تشریف لے آئے اس ویلے ابو چہل مزاج لوگان تے پتہ ہی نہیں جو اس ہستی دا مقام کیا ہے بلکہ میتا دا لوگان چالیس سال بعد پتہ نہیں لگا جو مقامِ پیغمبر کیا ہے اور عزتِ پیغمبر کیا ہے جنابِ عبد المطلب اور ابو طالب ولادتِ مصطفیٰ تے جان گیا جو اے اللہ دا نبیے جنہ نبیاں دا سردار ہے کیونکہ جان دے یان اے عام بچہ نہیں ورنہ صرف بطریجے دی کفالت کرنی ہوں دی تا اے اندازِ کفالت نہیں جڑا ابو طالب آتی ہو ٹھوٹ کے پیغمبر دے بستر تبدیل کریں دے یان اے یتیمہ دی کفالت دا طریقہ نہیں ہے اے نبوت دی حفاظت دا انتظام ہے آدھرات نوٹ کے پیغمبرِ خدا دے بستر تبدیل کرن دا فلسفہ ہے یا آئی جنابِ ابو طالب جان دیان جو اس نبی دی ولادت دے نالی اس دشمن اپنی سرگرمیت تیز ہوئے سن لہذا اگر کوئی دشمنِ خدا آدھرات دے ویلے میرے محمد تے حملہ آور ہوئے محمد دے بستر تے اپنی اولاد نو سوا کے ابو طالب دنیا سمجھاونا چاہاں دیں بدریدیاں تے اولاد قربان نہیں ہوں دی نبوت تے اولاد قربان ہوں دی ہے ہان جی بدریدیاں تے اپنی اولاد قربان کوئی نہیں کرے دا نبوت تے اولاد قربان ہوں دی ہے اے جنابِ ابو طالب دی تربیت آئی جو ساری زندگی اولادِ ابو طالب پیغمبرِ خدا تے جان نچاور کرن واسطے تیار رہ گئے اے تاریخ بھی گواہ ہے کہ علی ابنِ ابی طالب بابِ ابو طالب تو بعد پیغمبر دا ایک دفاع کی تا جو ابو طالب کریں دے یا لوگاں تے بعد اچھ بتا لگا جو چالی سال بعد کوئی نبوت ناندھی طاقت ہوں دی ہے یا نہیں وقت بھی لوگاں جھٹھلایا کسے نبوت نو جادو گری دا نا دیتا کسے نبوت نو زین ہی سوچ دا نا دیتا اے لوگاں دے زین دے ویچ غلط فہمیاں پنپدیاں پیان اپنی دشمنی دی بنیاد تے پیغمبر دے بارے مختلف کی سمدیاں افواوا اڑین دے رہن پھر پیغمبر چالی سال بعد اعلانِ نبوت تو بعد بھی لوگاں سمجھ نہیں آیا اے عبد المطلب دا خاندان آئی جڑا سمجھ گیا آئی جو اے عام بچہ نہیں اللہ دی نعمتِ عظیم ہے محمد ورنہ باقی تے تاریخ حالے اپنی خباست لکھ چھوڑی ہے عجیب انداز اچھ پیغمبر دی نبوت لکھی نے جو گارِ ارادے ویچھ پیغمبر آن تے کوئی عجیب جائیت شہ سامنے آئی تا نعوذ بلہ پیغمبر ڈر گئے تے پوچھ دیں ڈر کے تُو کون ہے ہوسا کیا میں اللہ دا فرشتہ عجیب ہے میں تا پڑھے آج جس ویلے افید سلیبہ سے چگال لائی اس ویلے بھی زین حیران ہوتا بھئیے کے چبلہ مریند پہ پیغمبر آتے نگر تُو فرشتہ ہے تے میرے کل تیرا کیک ہم ہے اگو آوازِ جبریل آئی کراپاڑ میں تین پڑھاؤنا آیا وقت اے بھی سمجھ نہیں آئی جو اگو نعوذ بلہ پیغمبر پہ آ دے جو میں پڑھنا نا جاندہ اوہ تاریخ دانو ذرا اتنا تغور کرو جیڑا اپنی زبان نا لادا پی ہے انا مدینہ تول علم والی اور بابوہا میں علم دا شہر آ میرے علم دی پہچان دا نا علی ہے وقت اگلے عجیب جملے کوئی اپریشن آلی گالبی کیتی نے وقت پیغمبر نو بخار آ گیا بقول انہاں دے بدن اچ لرزہ تاری ہو گیا بقول انہاں دے گار آئے تا بی بی خدیجہ وے کیا آج تو انتہ بخار ہوئے ہویا بقول انہاں دے بی بی خدیجہ ورکہ بے نو فلکل گئے کیونکہ اوہ آسمانی کتابہ دے علم رکھ دا ذرا غور کریا ہے بڑے پرلطف جملے ہیں اوہ جی لے آن دے پیغمبر دے چہرے تو کپڑا ہٹا کیا دے خدیجہ مبارک ہوئے تیرا شاہ اور نبی ہو گیا میں آدھا عجیب فلسفہ ہے جس کو نبوت ہے اس نے پتا کوئی نہیں چوتھے محلے چاچے ورکہ پتا لگ گیا جو اے نبی ہیں ایسے فلسفہ میں تنا مندہ تو جنہی قیمتی گالہ ہوئے ہیں اگر جناب ورکہ صاحب انہوں پتا لگ گیا جو اے نبی ہیں بقول انہاں دے اوہ تاریخ دے علمان کتابہ آسمانی پڑھ دے راندے آن وقت ورکن کی ہو گیا جیلے حسن پتا لگ گیا اے نبی آدھا سردار ہے وقت پچھلا دین چھوڑ کے کلمہ کیوں نے اس پڑھیا چاہید آتے ہیں یا نا جی ورکہ صاحب ایڈے علمان جیلے پتا بھی لگ گیا آنے جو اے نبی ہیں تیرا وقت کوفرت قائم کیوں رہ گیا کلمہ کیوں نے اس پڑھیا حاکتے بندائی کلمہ پڑھ کے ورکہ اعلان کریا جو پچھلیا کتابہ اس نبی دے کسیدے پہیا پڑھ دیا پہلے میں کلمہ پڑھ دا اس دی تصدیق کرے نا جو اے عیسیٰ و موسیٰ دا سردار ہے باقیان دا پتا نہیں کام از کام جنان نبوت دے عداب علی سکھائیں جنان نبوت دے مرفت بارہ امامہ کرائی ہے شیعان حیدر قرار انہاندہ اے عقیدہ نہیں جو چالیاں سال آباد نبی بن دین ہے انہاندہ عقیدہ این قرآن ہے جو قرآن نبوت دے بارے عقیدہ دیتا اوہ آج شیعہ اصنا شریدہ عقیدہ ہے قرآن کی عقیدہ دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلے بی بی مریم جناب عیسیٰ نو لے کے قوم دی طرف آئیں توجہ کرے آئیں بڑے مشکل جے جملے ہیں جلے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو بعد بی بی قوم دی طرف پلتے اس میں لے توم تاندے پہاڑ لگ گئے آن لوگاں بی بی تے توم تاندے امبار لا چھوڑیں یاد رکھے آئیں قتل تو دھیر تکلیف ہون دی ہے تحمد دی قتل دا درد تھوڑا ہون دا تحمد دا درد دھیر ہون دے اس سے واسطے قرآن فیصلہ دیتا جلے تحمد لیندے اس دی سزائے ہیں ساری زندگی اس دی گواہی قبول نہ کرو اس دے پیچھے نماز نہ پڑو اس دے آدل تسلیم نہ کرو اس دے قبیلے دا سردار نہ بڑھائیو اس کو لو فیصلہ نہ کرو جو ہے تحمد دے گناہ کبیرہ جب مبتلا ہویا اوہ تا ہی معافی نہ مل سی جیتا ہی جیستے تحمد لائس اوہ معاف نہ کرے درگے کرو ذرا اوہ فیس بوکہ لے ہو اوہ انسٹرگرام آ لے ہو نکیہ نکیہ فوٹوں ہاں بڑھا کہ تحمد دا ماحول بڑھاؤں نہ لے ہو لائک کمنٹ تے شیئر دے طلبگار سسپینس پیدا کر کے مومن دی عزت رو رسوا کرنا نہ لے ہو ایک انکشاف کی تھی ون جا تو اٹھے واس تے جس ویلے تسلیم کی سے مومن دی تو ہی نہ لی پوسٹ بنائیں دے ہو تو مطلب لین دے ہو تے اگا شیئر کرو تے وط شیئر کرو تے اگا شیئر کرو تے اگا لائک کرو تے اگا کمنٹ کرو جتنے شیئر ودد ویسان اتنیا لانتا وسدیا ویسان ہاں جی یہ نعرہ مارے ہیں میں نے خبر ملی ہے نکی نکی تو مطلب لین پوسٹ جتنی اگا تردی ویسی ہاں میرے پتروں اتنیا لانتا دے میزائل وسد ویسان لانت دے میزائل دا وقتی طورت درد نہیں ہوندہ جلے میدانِ معاشر اجپیشوں سے وط پتہ لگ سیا جو لانت کے سطوپ دنہ ہیں خیال کرو پھر ادھوچ دو اپشن ہوں دیں ایک دنہ تومت ہے دوجہ دنہ غیبت ہے غیبت کی سنا دیں کوئی بندہ غلطی چا کریں دیں بندے کو لوگ ہیں دی انجی ہے غلطی چا کریں دیں تیوات او اس دی غلطی بندے بندن دسیں دیں محفلچ بے کے چسکل ہے کے بیان کریں دیں برا ہوئے اس میڈیے دا وقت او میڈیے تی اپلوڈ کریں دیں وقت قسمہ نال چاہیں دیں جو میں اکھی نال وے کیا ہے تیرا کے خیال ہے مومن دی غلطی اکھی نال وے کے بیان کرن نال سچ بولن نال تو بچ وے سے اگر مومن بھی غلطی سچ سچ دسیں دا پی ہے اسنو غیبت آ دین اگر کور مریندہ پی ہے اسنو تومت آ دین غیبت کرن آ لیتے بھی لانت ہے تومت لاؤن آ لیتے بھی لانت ہے میرا خیال ہے اگر اس نسخے تعمل کر لیا جائے دیر سارے مسئلہ حال نہ ہو ویسن او میری عزت دار بیٹیاں بینہ کنیزان سیدہ تو اڑیاں محفلان دی گرمی دا نا غیبت ہے چون چون کے واقعات بنا پھبا کے ہون بھی کئی لگیاں ہو سن مجلس دے ویچ کنہ نال مو لائے ہو سن تیہولے ہولے غیبت کرنیاں پہیاں ہو سن خیال کریائے غیبت کرن والا غیبت کرن والی اللہ دے غزب تو نہیں باچ سکتے اس دا تا حکم ہے ستارالعیوب ذرا توجہ کرے آئے او کون ہے ذات ترجمہ توانہ ہون دے ستارالعیوب دا کیا ترجمہ اے بات پردہ پاؤنالا او جلِ خدا نہ بھل دے نہ بھلے کا لگ داس نہ نیندہ رہون دیس نہ اونگ ہون دیس نہ غلط فہمی ہون دیس او اندرو بھی جان دے نیت بھی جان دے سارا کو جان کے ادھے سامنے گناہ کرے دے ہو او لکا لین دے ہیں ستارالعیوب ہو کے فیصلہ کرن والا ہو کے اگر او آپ لکاہندہ پیا توان بھی آدھا پائیں جو مومن دے گناہ تو لکا تیرے میں معاف کرے بسم اللہ زندگی آنے مومن دے مومن دے گناہ تو لکا مومنہ مائی بی بی دے گناہ تو لکا تیرے گناہ میں معاف کرے اس نسخیتے عمل کرنا چاہی دا یا نہیں کئی ہیں لوگاں تے بے روزگار ہوئے ہو پترہ ہو بچیا ہاں میرے بچے ہاں میرے بچے میں ہدے بیٹھا ہن پرہ بھی کیوں تے میں اختور لگا اوڑا نے اسی تے مردیاں دے موڈے نب کیا دے ہونے اس ماہی فاہم سونتے سمجھ اے نہ ہوئے تو اڈے موڈے بھی میرے پاسے ویک بھی سہی میں سون بھی سہی تے میں سمجھ بھی سہی اگر غیبت تو بسم اللہ چاچا جی دعا فرمیسو اگر غیبت تو توبہ کر لیندے ہو تے کئی بندے تے بے روزگار ہو جنہاں یوٹیوب ہی بگیر تی تے چل دی بھئی ہے جی انہان لائکی تو ملنے ہیں ویسے بھی یہ سوشل میڈیا گنان دھیر ہوا دیندے ہیں نیکن تھوڑی ہوا مل دی ہے اوہ پترہ ہوں خدا توڑیاں کرے زندگیاں ہر اوہ کام نہ کرے آئے جس کام دی وجہ تو حسین ناراض ہوئے ایسی ٹیک ٹوک پر توڑا بھی قصور نہیں اور ساڑی زاکریت بھی ٹیک ٹوک وڑا ہی ہے واتمن توڑی اکل تے سلواتہ پڑھنی ہے پونی ہے بھئی یہ ممبر صاحبان علم اور کردار دا ہے ٹیک ٹوک راندہ نہیں ہے کوئی توسی بھی خیال کر لیا کرو یا سارے ہر کسے دے گلے شکوے ساڑھے کھاتے پونے ہیں ریم کرو اے میڈیا دے ذریعے لائکس کمنٹس آلے نشے تو توبہ کرو اچھی گل کرو اچھی پوسٹ کرو اگہ کتاب رکھ لے ہو معصوم دا فرمان پیش کرو لائک مل دا ہے نہیں مل دا اگر ایک فرمان بھی یگو شیر ہوگے کدائی پہنچ گیا کسے پاسے پہنچ گیا کسے ان سمجھ آ گیا اس عمل کر لیا تیرے اس موجودہ جیڑے دو چار ڈالر اس پوسٹ دے مل دے اس ڈالر نہ لو اللہ دا انعام دھیر ہے اچھائی اچھائی پرموٹ کرو اچھائی پرموشن دے ہو میں متنبے کر رہے ہیں بہت بڑا گناہ نے اس دی توبہ کوئی نہیں اوہ اس گناہ دی کیوں نہیں بھلا بھئی جس دی توہین کر رہے ہیں جیتا یہ ماف نہ کرے او تا ہی اللہ کیویں ماف کرے سی تیرہا تو تے مافی مانگلے ایسے جیڑے اگو ٹور گئے ہیں اگلے ہیں ڈاؤنلوڈ کر لئی ہیں اوکے بڑھ سیا یاد رکھ لیں بہت بڑے گناہ ہان دے وچو سب تو بڑا گناہ مومن دی توہین ہے اور وڈیاں وڈیاں نیکی ہیں چو وڈی نیکی مومن دا احترام ہے توہمت بی بی مریم تلائی نہیں بی بی تیری شادی نہیں ہوئی بیٹا کتھو لے آئی حالہ کے توجہ کرے آئے بڑا باریک جا جملہ چاچا جی ہدے میرے پاسے ویکس ہو باریک جا جملہ اس حالات دے ہوئی تھی جس حالات تھی عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے عام ذہن واسطے مشکل آئی تسلیم کرنا لیکن اس دے باوجود بھی اللہ ناپساند کیتے توہڈی کی میں جررت ہوئی ہے توسی مریم تتومت لائے ہو شادی نہیں ہوئی بیٹا لے کے آئی ہے لوگاں بڑھ بڑھ کیتی ہے اللہ جنگان دی تھیان توہڈی کی جررت ہے توسی اس دے تومت لائے ہو ذرا باریکین علم سمجھے آئے ذرا اس ناپریشن کریا ہے اس گلدہ خدا ناپساند کیتے انہاں دی تومت مریم بی بی دیا اکھاں چو بے تہاشا آنسو آئے ہنجی رادہ کیتے بی بی جو اپنے دفاعج کوئی گل کرا اللہ فرمایا مریم تو نہیں بولنا اینا تین جھٹلا چھوڑنا ہے تیری پاکیزگی دی گواہی تیری جھولی اچھ میرا نبی دے سی تیری عصمت دی گواہی تیری گود اچھ میرا نبی دے سی تو خاموش رو تیری پاکیزگی میں اپنے نبی دے ذریعے مروہدہ پہاں جیڑی میں گل شروع کیتی ہے یو اے ہے اے پاک محمد دے امتیوں تھوڑے یہ قرآن دی آیا تر غور نال پاڑ لیو غلام نبی عیسیٰ سردار نبی پاک محمد عیسیٰ ماں دی جھولی چہلان نبوت کرے دا پی ہے چالی سال تک پاک محمد ہنجے پھر دے رہے پھر عیسیٰ علیہ السلام دی گفتگو قرآن دا سی انی عبداللہ وعتانی الكتاب وجعلنی نبی عیسیٰ علیہ السلام دی خطابت سنیا ہے جیڑی قرآن دا سی ہے جو نبی دے لفظ کتنے خوبصورت ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں عبدِ خدا ہاں میں اللہ دا بندہ میں اللہ کتاب عطا کی تھی ہے اور میں نبی بنون واسطے نیس بھیجیا میں نبی بنا کے بھیجیا میں نبوت لین نہ آیا میں نبوت لے کے آیا ہے تھی ایک گال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لو پوچھ لئے یہ رہا لکے جنہیں ویدے پہ میرے پاس انہیں پوچھ نہیں ہیں باقیان سمجھ کوئی نہیں ہو نہیں اے میرا پاک نبی اے اللہ دا پاکیزہ رسول اے صاحبِ کتاب اے میرے پاک امام مادی علیہ السلام دے پچھے نماز پڑھا نالا اللہ دا پاک نبی یہ طرح سوٹی والدہ معظماتے ہویا حضور اعلانِ نبوت اپنا کر رہے ہو تھی وقت ایک گال سمجھ نہیں ہو دی تومت لاؤنہ لے چوب بھی کر گئے انتے مافیاں بھی منگ دیا آنکھو آب میری ماں پاکیزہ ہے گناہ تو پاک ہے ماں سومہ ہے عیب تو پاک ہے نقص تو پاک ہے تیبہ ہے تاہرہ ہے وقت اگل بندی آئی جو پرلے مافی منگ دے جیوے یوسف علیہ السلام دی گوائی ایک بچے دیتی آئی اے تگل بندی ہے جو ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام دی اس مددی گوائی آئی ہے تا انہ ماظرت کیتی بات ہے زلیخہ جھوٹی پہ گئی اتے تساری تعریف عیسیٰ علیہ السلام اپنی پہ کریں دیں تے مافیہ بی بی مریم تو منگی دیا پہیا ہونہتے عیسیٰ علیہ السلام آکھنا چاند دیں او میرے سردار نبی دی امت کوئی تسی بھی تھوڑا جا نبوت دے بارے معرفت حاصل کر لے ہو جس ویلے میں اپنی نبوت دا اعلان کی تا تے میں دس یا لوگان جو میں عام بچہ نہیں ہا میں نبی ہا واتو نصر جھکا لیا کہ اگر اے بچہ نبی ہے تو پھر اس دی ماں پاک ہے گونہگار ماں ماں دیکھ ہر نبی نہیں جم دے نبی بھی پاک نبی دی بلے آئے تھوڑے دیا نبی دی ماں بھی پاک ہے جیلے نبی ہے توڑے ترہ دیارے آنے دے اسنو خوراک بھی پاک دینی ہے اللہ اسنو جھولی بھی پاک دینی ہے خدا اسنو نجاست تو دور رکھنا ہے جو نبی مادی جھولی چھوے تاں بھی معصوم ہوندے ہیں اور ہر نجاست تو پاک ہوندے ہیں دوڑی مثال موسی علیہ السلام دی ولادت اپنے گھار ہوئی نے جس دے خوف تو بی بھی صندوق بند کر کے دریادے حوالے کیتا اللہ دی ذات اس سے فراؤن دے گھار موسیٰ پہنچایا وقت اللہ دے انتظام کے ڈاڈے انتوجہ کرے آئے پہنچے فراؤن دے گھار ہیں استقبال بی بھی آسیہ کیتا ہے اللہ آگے آپ اس جھولی میرے نبی مادے آسیہ دی جھولی اللہ پاک بنایا جھولی تے پاک آئی گل آگے تے سمجھے آئے لیکن ہون موسیٰ علیہ السلام نو خورا کے دینی زبانہ تے اس وے لے تھوڑا جا پیچھے آ جدید اس وے لے انگریزی فارمول ایجاد کوئی نان ہوئے جو ڈبے اللہ دو دکینج بنا ہونا ہے تے ویچ ویٹامن کے انداخل کرنے اُس زمانے فیڈر بھی کوئی نا ایجاد ہویا آج کال دیاں تے میری ادھیاں بینہ بڑیاں آزاد ہوئی ہوئی ہیں اللہ نعمت اتا کرنے دے تے اُسنو ڈبے دے حوالے کار چھڑے دیا ڈبے دا پوڈر گھولیاں فیڈر ایج پایاں تے شہزادے دل مو ایج دا خل کیتا بھئیاں پیٹ بھر لے جمدیا سار بچیاں پوڈر پی واؤنا شروع کرے سو تے وڈیا ہونیا اُسنو اترامے والدین دا کے پتہ لگ سی قرآن دا فیصل ہے ہولین کاملین چاچا جی حکم ہے اللہ دا ڈریکٹ ماوانو ماوانو صاحبِ اولاد مستوراتنو اللہ دا حکم ہے نے دو سال تک بچین فیڈ کرائے ہو دو سال تک دودھ پیوائے ہو اے اللہ دا آڈر ہے تے کیوں خلا ورزی ہونیاں پیین میں اپنی بیٹی اور میں انا المخاطبہ کہ بچے نوں صرف دودھ دی شکلت خوراک نہیں مل رہی بلکہ تیرے سینے چھ ولایت اہلِ بیت بھی بچے چھ منتقل ہو رہی ہے آونا ذرا سائنس دی باری کی جاؤ ذرا ڈی این اے آلِ اپریشن سامنے رکھو ڈی این اے ٹیسڈ کے مطلب ہے صرف خون نہیں اس خوراک دے ذریعے تیرا ایمان بچے چھ منتقل ہو رہی ہے اس سے واسطے معصوم فرمایا اولادہ چنگیہ لینیاں نے تپہلے اولادہ نیاں ماما چنگیہ تلاش کرے آئے میں جملہ سمجھانا ہے پیادر آپ لو اگر چاندیوں اولادہ چنگیہ ہون تب انہانیاں ماما چنگیاں تلاش کرو ضروری نہیں کہ بچے دی ماہ اہم میں پاس ہووے آئیو انگریزی سسٹم تیرا برا ہووے ضروری نہیں ہے کہ بیٹی یونیورسٹی پاس ہووے ہووے یونیورسٹی پڑھنا ہے اب نہیں ہے ناکس نہیں ہے پڑھاؤ کام از کام اس نووے کے پتہ لگے جو ایک کنیز زہراں ہے ماہ عام نہیں میں آدھا ہونا اوہ پتروں اوہ توڑے پیوں مہودی خیر ہووے اون جڑا بولے خیر نہیں ہوسنی توجہ کرے آئے میں میں مشورہ دیندہ ہونا ذرا توجہ کرے آئے کہ اگر مرد واسطے علم دین واجب ہے اس تو ڈبل شریعت دا علم مصدورت واجب ہے کیوں مرد دی صرف اپنی ذات رو فید ہے اگر ماں دیندار ہے تو وہ پوری نسل نہ فیدہ اگر میرے کولو لفظ لینا چاہتے ہو تو دعا دینا چاہتے ہو میں کدھی ماں دی جھولی نو جھولی نہیں آکیا میں ماں دی جھولی نو یونیورسٹی آدھا ہونا ماں چنگی ہووے اولاد چنگی ہوندی ماں بیڑی ہووے تو کوئی موجز آئی ہے اولاد نو چنگیا کرے تکرے اتن فطرت دا تھکا دا ماں میسونہ ہووے پتر یزید بندے ماں زہرا ہووے پتر حسین بندہ تھوڑا جا کمرشلیزم تو باہر آو بے شک زمانے دی سپیت فنی تعلیم یونیورسٹی آدھا دی تعلیم نو فنی تعلیم آکیا ویندہ بے شک فنی تعلیم زمانے دی ضرورت ہے بالخصوص جیڑے بیٹی ہیں بیٹے ملک تو باہر راندن انہا دی بنیادی ضرورت ہے جو گزارا نہیں ہوندہ ساڑے ملک گزارا ہو ویندہ کیونکہ تو دی قوم آزاد قوم ہے تی جیڑے باہر گئے ہو ساڑے جاتکان تو سا نکمہ کار چھوڑے ہیں کسے نہ کھاتے دا کار چھوڑے ہیں سوست ڈلے کسے گولو پوچھئے نا بالخصوص منڈی زیلے بھائی جان کی کر دے پہ واد ہے بھائی اور ابار ہوندے میں کر کے کی کرنے ہیں سوست کار چھوڑے آت اسی نسلہ نو اے بھی میں ویک آیا جو سوکھیں نہیں پاؤنڈ کمی دے اوکھیں کمائے ویندے یورو کماؤنے سوکھیں نہیں ہیں خون پسینہ لگ دا تو چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے دی ڈیوٹی کرنی پاؤنڈی لیکن جس پاسے میں توجہ دے رہے ہیں میری عزت دار بیٹی کنیز زہرانو سیرت زہران پڑا حلال حرام دی تعلیم دیوا اگر اون علی نسلو تو امام زمانہ دا سپاہی چاندے اپنی بیٹیاں دے عقید مضبوط چاہ کر او نسل جانے زمانے دا امام جانے بیٹی دا عقیدہ مضبوط کر ساری نسل ٹھیک ہو ویسی آ اے تمام کرو بلخضو جل فارنر بیٹھے ہو اوٹھے سپیٹ تیز ہے زمانے دی لیکن کوئی ایسا افتہ وار مہینے وار شاٹ کورس رکھو بیٹیاں واسطے ایک تا آلودہ محول دے ویج پاک دامنی چیز آفا ہو سی دوسرا بہترین ماں ثابت ہوئی تے زمانے دا امام بھی راضی اور خدا بھی راضی ہے تھوڑا جی یہ کوشش کریا ہے میری آج دی اپیل ہے جیڑے اتران دیو میری ویلی کو جنہاں کوئی کام نہیں ذرا تسی بھی توجہ کرو کوئی ایسے ماشاءاللہ صاحب سروت ہو ایک سال دے ویج تسی امام برگاہ نو بدل چھوڑیا کروڑا خرچ کر چھوڑے نے صاحب سروت ہو تو انچندے شندے دی بھی لوڑ کوئی نہیں کچھ تھوڑا جی اس پاس سے بھی خرچہ کرو کوئی اتمام کرو قوم دیاں بچیاں نو سیرہ تے زارہ سکھاؤ اور شریعت محمد مصطفیٰ سکھاؤ کوئی ہفتہ وار پروگرام رکھ لے ہو اللہ دنانے بچ ویسو میں چاندہ آس جو قال مکمل ہوئے لیکن وقت جلدی نال گزر گیا لیکن میں مطمئن نہ میری انگلہ کیمتی کہ ناشرہ مک گیا جتو چھوڑے میں کل شروع کر دے سا کچھ کرو تو اٹھے مال دا بھی حساب ہے بینے بندہ مطمئن نہ ہوئے دا بینے ہاں کلال کا مہندہ پہ مولا علی تو پوچھے گی دی مولا علی تینے گلدہ سی ہے تو سمجھی نہیں مولا علی فرمایا تیرے حلال دا حساب ہے حرام دا عذاب ہے حساب کمایا کی تو ہی تے خرچ کی تے کی تے ہی حلال کمایا ہی تے خرچ کی تے کی تے ہی شریعت دے واجبات ادا کی تے نہیں تے بہترین خرچہ جیڑا اللہ دی راہ تے کی تا ویند ہے اس بہترین خرچے دا نا اپنیا اولادان دین اسلام دی معرفت دی وونہ اور پیغمبر دے عقید دی تعلیم دیماؤنا تمام اخراجات تو وڈہ تے بہترین خرچہ اے ہے بے شک مسجد بڑھونا عظیم خرچے باعث سواب ہے امام برگاہ باعث سواب اشرہ محرم باعث سواب ہے رفائی کام چیارٹی دے کام باعث سواب ہے لیکن انہ سارے چنگے کما نہ لو وڈہ کام اے ہے اپنی نسل لو پیغمبر دہ دین دسنا اس دا کجھے تمام کرو اے میں ایکسٹریملی ریکویسٹ کریں دا پیا کوئی یہ تمام کرو ذلفکار بھائی حاجی صاحب کوئی بازابتہ طورتے پورے علاقے دیا ذمہ داریاں نبھائے ہو کر سکتے ہو تو ساں زہرہ راضی ہو سنے عجر عظیم ہے سوچ بھی نہ ہو سکتے اس دا بدلہ کتنا یہ خدا ہی دے سکتے ہیں کیونکہ اس دا صدقہ ہے جاریہ آ دین او مان جڑی نسل تیار کرے سی اس نسل دے نیک عمل تو ہڑے کھاتے بھی لکیسن والدین دے کھاتے بھی لکیسن پھر تیرے امام دا ظہور قریب ہے غفلہ تچو جاگو فلسطین دیا ایک لاکھ لا شاں اس گلدی گوائی دے رہی ہیں جو کوئی نجات دے نہ لاؤ سی مسلمان ملکان دی بے حسی اس گلدی علامت ہے جو مسیحہ آن آلہ دجال دے پیرو کاراں دی بھرپور تیاری فور جی فائیو جی توقع نکل دے پہن اس گلدی دلیل ہے جو کوئی ہستی آن آلی ہے امام دا را روکن آلے سرگرہ میں دجال دی حمایت کرن آلے اربع ڈالر خرچ کرن زمانے دے امام دا انتظار کرن آلے اگر اپنا وضو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے میں اے دسو تس امام دی حمایت کی وے کرے سو دین نسانوی حیثیت نہ دیو توجہ سانوی حیثیت اگنورنس نظر انداز نہ کرو دین نو نظر انداز ہو کرے جنہ کوئی کربلا کوئی نہیں کربلا دے درس جو بنیادی سبقی ہے جو دنیا دی ہر شہ دین تو قربان ہو سکتی ہے دین کسے شہ تو قربان نہیں ہو سکتا ازادار گوائی دیو ہے کربلا چ مولا حسین دی چاچا جی شہادت کربلا ہون دے باوجود اسی اتنے لا پروا ساڑے کل دین اتنا نہیں جتنا حسین دینا چاند ہے ساڑیاں نسلہ کل دین کوئی نہیں او میرے ویراؤں میرے پتراؤں میرے بیراؤں میرے بزرگاؤں میریاں عزت دار بیٹیاں بینہاں میریاں ماماں کچھ کرو اے نووے باروہ امام علیہ السلام غربت دے ہو کے دے وے اے نووے زمانے جیوے تیری میڈیا دے ذریعے تیری ذہنی تربیت کی تھی جا رہی ہے اے نووے زمانے دا امام آوے تا توں اس دا انکار کر چھوڑے ان جو ہونے ہیں وڈے وڈے امام دا انکار کر چھوڑے سن آکھ سن توں وہ امام ہی نہیں آگاہ بہجد یا کسی اور بزرگنا لے گال منصوب ہے انہاں فرمایا ہو سکت ہے امام سامنے ہوئے تے بندہ پہچان نہ سکے سنے آئے یعنی اس دا اپنے تجسس دا اظہار کیتے ہیں بھئی یہ ہوئی نہیں سکتا جو امام سامنے ہوئے تے بندہ پہچان نہ کر سکے انہاں کیا ہو سکتا ہے کوئی مثال دے ہو انہاں کیا پورے لشکر ہے یزید دے سامنے زمانے دا امام موجود آئی انہاں پہچان نہیں کیتی امام نو قتل کر چھوڑیا اوہ عزتدار مومنہ تھوڑا جہاں سیرت معصوم پارتا کہ امام دے بارے تن پتہ لگے وقت تھوڑا رہ گیا نے قرآن نل دوستی رکھو اور چودہ دے فرمان نل دوستی رکھو میں گال کیتی ہے میری گال تھوڑے بنیاں سمجھ آئی آپ پتروں میرے پاسے بیکھو جتنا دین حسین دینا چاندیان عزتدار کل اتنا دین کوئی نہیں جو حسین سن ویکھنا چاندیان اسی اوہ نظر نہ پہ آن دے جس مقام تے زہرہ دلال سن پہنچوڑا چاندہ آ اسی نہ پہنچے اسی اپنے اپنے دائرہ کار بنا لے اسی اپنا اپنا طریقہ کار بنا لے آ زیمدار بیٹھے ہو میرے سامنے مسائب دے پہلے جملے تو آغاز کرنا جیلے زمینہ تے ویندے ہو تو آنیا زمینہ درخت بھی ہو سن انہ درختہ تے پرندیاں آلنے بھی بڑھائے ہو سن کوئی اپنا تجربہ میں دستے نا جیلے او درخت کٹیا ویندے یا غلطی نالو آلنہ ترٹ بنجے انہ پرندیاں دا کی حال ہوندے بے ساختہ چیخہ مرین دین اس درخت سجے خبے اٹھ دین بے چینی نال اپنے پار مرین دین سمجھاؤنا اے چاہد دین وطن بوں پیارا ہوندہ میں بسم اللہ کر رہا او پرندے بھی سمجھاؤنا چاہد دین جو وطن بڑی پیاری شہ ہے تو سیاب جیلے وطن تبار بیٹھے ہو تھکاوٹا لے ویندی انجلے وطن تے ہوندین حالانکہ سہولیات زندگی بار زیادہ لیکن وطن دی محبت مجبور کریں دی بار بار وطن تے آمنا میں نے دسو ساڑے اے وطن کجا تے مدینے جیا وطن کجا سان پیارے پرندیاں آلنے پیارے کیا زارات بچڑیں مدینہ پیاراں کوئی نہ کیڑی مجبوری آئی جو چھوڑی ویندہ ایوہ مجبوری آئی جو دین توڑے تائیں پہنچاؤنا آس نانے دہ دین یزیدی شکنجے چو آزاد کرونا چاہاں دا وط آزاد کرا کے حسین تا اپنا فرض نبھایا اللہ گوائے حسین دی پسندی دا جا جتے حسین دیر چھر باندے آن اوہ ای ریاض الجنہ نانے محمد دی قبر دے نال حسین دا دیر وقت گھار نہ ہی گزر دا اپنا زیادہ وقت نانے دی مسجد ریاض الجنہ نانے دی قبر نال دیر چھر بیٹھے راندے آن اتھے ہی لوگ آن دے آن دین پوچھ دے آن شریعت دی رانمائی لیندے آن اس مسجد اجبے کے زارہ دلال نانے دی محبت نانے دی خوشبو بھی محسوس کرے دا تے نانے دا دین بھی دا سیندہ بیٹھا نانے دی ذری کول تے ولید دا پیغام آیا ولید دا پیغام سن کے زارہ دے لال دے چہرے دے پریشانی دے آثار ظاہر ہوئے کول بیٹھے ہوئے لوگ آن پوچھیا کی ہویا فرمایا یزید دی بیعد دا پیغام آیا اس تو بعد نانے دی قبر نگلہ کے رنے زہرہ دلال رنیوں ہی آکھیں نال گھر آیا ہو میں بسم اللہ قرآن تو آٹیہ زندگی ہو انشاءاللہ رنیوں ہی آکھیں نال گھر آیا بین بیرادے چہرے دی آشک آئی رنیوں ہی آکھیں ویک کے آدھے کہہ روائے ہی جلے بیٹھ پوچھیا نہ کہہ روائے اس میں لے غریب دے جملے اما دی جائی اما دی جائی ساڑے اجڑن دا موسم آگئے ہو میں بسم اللہ قرآن میری گل سمجھینے نے اما دی جائی ساڑے اجڑن دا موسم آگئے اجڑا وادہ نانے دال کیتا ہے یوں نبھاون دا ویلہ آگئے دین تے اوکھی بن گئی اگر یزید دین دا سربراہ بن گیا فعلالاسلام سلام پچھے اسلام دا اللہ حافظ ہے میں آدھا شالہ کسین حوصلہ دین علی بہن ہووے اس ویلے آپ نہیں رنی بھی رات دووے کہ یہ وقت گھبرا نہیں بہن نال ہے جیڑے تیرے وادے تو نہیں با جیڑا میرا وادے میں نہیں بیسا جیڑے پڑھے لکے بیٹھے ہو بی بی یاد دیوایا حسین میں ام ایمن علی حدیث آج بھی یاد ہے جس حدیث چنانے دسے آ میری زینب دے سر تو چادر لانی میری اس دی دے اتھا چگڑیاں پونیاں میری اس دی بازارا چھ خطبے پڑھنے حسین تو اپنیا قربانیاں تیار کر تو کربلا چھ اکبر تے اسگر قربان کری میں شام دے زندان دے بی بی یاد یہ میرا ہاں بھار نہیں چاہنے اپنے حاشمی جوانہ دے رلے واج اٹھارہ حاشمی ستاریں زہرہ دا چاند ٹڑتا ہویا دربار دے در دے آئے سون لگے آئے بڑے مشکل تھے اوکے تو دکھے لفظیں انہاں لفظ انہال جگر تو ہنج بائران دیئے جلے آکے سنا باس تو انہاں دے رلے بائر کھلو میں اندر وینہ چھکیوں یا نظر انہال ام البنین دی تربیت چھکیے لہ جے چاکیے مولا اگر تین کوئی ہوکی بڑھ گئی میں کین مو بھی کیسا ادھے غازی تو علی دا بچڑے اگر کوئی ہوکی بڑھ گئی میری آواز اچھی ہوئے ادھار الامارہ دا دروازہ کوئی خیبر تو بھارا دا نہیں حسین اندر گئے ولید بیعت منگی حسین انقار کیتا مجھ جیسا یدید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مروان بیٹھا اسا کیا ویلے ہن قتل کر چھوڑ وقت حسین تیرے ہاتھ نہیں آونا سن کے جملہ ویلے ہن قتل کر چھوڑ وقت حسین تیرے ہاتھ نہیں آونا اس ویلے زہرہ دے بچرے دے چیڑے دے جلال آئے فرمایا اوہ یبنہ زرکا اتک تو لنی ہو حادا اوہ زرکا دے بیٹھے تو میں قتل کرے سے یا اے کرے سے تکبیر دی آواز بلند کی تیس لفظ عباس دے کنہ تے آیا دوے حب دار الامارہ دے در تے رکھے لوے دی کنڈی ٹھٹ کے زمین تے واج پہیے پیرا دے قدمہ تے ہتھ رکھے آدھے مہندس تیرے قتل دا نا کہہ جایا ہے اوہ میں بسم اللہ کرا اوہ میں دارے قربان کرا مہندس تیرے قتل دا نا کہہ جایا غازی دی داڑی چمکیا دینا اوصلہ میرا سونا بھی را اتھے میری ماں دی کبرے میرے نانے دی کبرے جنگ دی جا نہیں جلے والے اینا بھی راوان دے رلے دروازے تے کھڑیاں زارا دیاں 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 بیران آندہ ڈٹھان خوش تو ہوئیوں سے لیکن میں آدھا زارا دیاں دیاں آج تو خوش ہوئیوں ڈاوین دی دی گر آئی غریب ڈر گیا ساریاں بھیڑا دروازے تے رہے دعا مگ دیاں پہیان میرا اللہ ساڑا کوئی نہیں رہ گیا ادھ گیا غریب تو وقت واپس نہ آیا اوہ عزت داروں میں مقامہ بینڈوں فرمایا تیاری کرو آپ آئے نانے دی کبرتے ایو کو جا کے آسے ذمہ داری دے لفظاں فرمایا نانا میں نے اپنے کول قبر دی جا دے چھوڑ نانا تیری امت میں نے وطن تے نہیں راڑ دیں دی قبر نبی جو عواز آئیے حسین انہ لکا انداللہ درجاتن لا تنالوہ الا بشہادہ حسین جیتہی ضربہ نہیں چل دیاں دین نہیں بچدا نانے دی کبر دا بوسہ لیاس جملہ سمجھا ہے وط آئے ماں دی کبرتے اندھی روایت ہے جو بیٹھا نہیں جی میں چھوٹے بچے ماماں دی رلے سمجھے مادی کبر نوحان اللہ ایس آدھے السلام علیکہ یا امہ انا حسین و امہ میں تو دیکھ میں تیرا حسین سمجھے دے لگے ابھی آئے زہرہ دی آواز آئیے مادہ تسہ بچنا میرا بھی سلام ہوئی بی بی دونجی گل کی تیئے والے کا سلام یا شہید ال ام مادہ شہید بچنا میرا بھی سلام ہوئی ہولے ہولے آدھے اما وطن تے کوئی نہیں رہن دے دا مدینہ چھوڑی بے دا اما حق اللہ نا پیا بے دا تیری آدھیا نا لئی میں نا آئے میں کہنات قربان کرا اے آم بی بی انا اے جلے نانے دی کبرتے وجدہ ہو اے آلی چادر تے پردے بڑے اہدائی اس ویلے آدھائی متہ کہن گا اردی نظر میری آدھیا دیکھا دے دے کوئے اوہ آلی بی آدھیا نا آج مدینے جو دوریاں وے دیا اوہ میں بسم اللہ کرا اللہ جدائے خیر دے دے آوکے جملے پیا پڑھ رہا اس ویلے غریب گھر آئے امہ گیدائی مور تیار کار غریب جوان کٹے کرے دا رہے علی دی دی تنب کیا دی شریعتی مجبوری ہے سیدہ دے مجبوری دی سمجھ نہیں آئی بی بی آدھیا جیتا ہی عبداللہ ادازت نہ میرے اوہ تائی تیرے نال سفر کی میں کر سکتیا غریب فرمے دے اوہ میں بسم اللہ کرا امہ دی دائی تو تنہار دیئے تیرے بغیر دین کو کمل نہیں ہو دا بی بی گاڑ کو ڈوری ہے گریب مسلح بی چھایا ہے جیلے گار پہنچی ہے عبداللہ بسترے بیماری تے نظر چائی اللہ گواہے بی بی کالین تے نہیں مٹی تے بیٹھی ہے رو دی پہیے اولے اولے آدھی پہیے میری حسین بغیر نہیں مبنی اللہ جانے ہونکے بڑھتا ہے عبداللہ دی آکھ کھولیے تے تڑپے تڑپ کے آدھے خیر تہے علی بی دی مٹی تے بیٹھئے بی بی آدھی آج سوالیں بڑھ کے آئیاں میں خالی نہ بنا لے تڑپ کے آدھے عبداللہ کیسا سوال بی بی آدھی عبداللہ اوہیلا یادگار جلے تیرا میرا نکاح آئی میرے باپے تیرا ہاتھ وکڑیا وکڑی دات لیں گی آئی یا گال کی دیا ہے عبداللہ میری زینب دی حسین بغیر نہیں لپ دی ہمیں کائنات قربان کر رہا پڑی زندگی دنا ہائے کرنا لے اللہ تیری اپوکہ ترہب کرے عبداللہ میری زینب دی حسین بنا نہیں لپ دی جلے حسین ملن دیا ملن دا کے تا روکے نہیں حسین نال ونجر دا کے تا اجازت نے چھوڑے عبداللہ طلب کی آدھر خیرتا ہے بی بی آدھی حسین عراق بھی عوید ہے اللہ اکبر عجر کو من اللہ حسین عراق بھی عوید ہے میں بھی رات رلے وجد ہے اس ویلے رنہ عبداللہ آدھیے چاچے جایا رودہ کیوں ہے فرمایا میری آنکھ لگی ہو یا ہی تیری مان دی مین پیان دی فرمایا عبداللہ آنکھ کھول میرا حسین رودہ پھئے میری زینب بھی رودی بھئیے اجازت منگر آئیے اجازت نے چھوڑے عبداللہ دے حوالے بھی بھی آئیے اپنے گھار چوچا در چاہیے میں آوکھے جملے پیا پڑھ دا میں دعا کر چھوڑیا ہے اے ماتم دا مہین ہے تے جملے ماتم دے پیا پڑھ دا عبداللہ دی گھاری چوچا در چاہیے ستنو روپئی ہے جڑے لے تروازے تے پہنچیے عبداللہ دی اکل آئیے علی دی بچڑی روکوانج بھی بھی آئیے کئی مجبوری ائیے فرمایا تیرا بھیرا سفرت ویدہ بھی آئے تیرے نا نے دیا دی سفرت ونجو مصیبت آنیا اگر کوئی مصیبت آوے میں اپنے پودر تیرے حوالے کرے نا تیرے نا نے آکھائی صدقہ دیو میں اپنے بچڑے تین بھی آ دینا اللہ اکبر بی بھی بھی رات کول آئی آخری جملہ بی بی آ دی حسین بھی آ گئی عزت آلے جل مصدورہ تیار کی تیانس حسین اٹھا یہ جنت اومل مومنین بی بھی میں سلم آئی آدھے نانی میرا سلام بی بی آ دی حسین بچڑا میرا بھی سلام نانی سفرہ دی ویدہ پینہ بچڑا کیم تیار ہی نانی راک بھی آوے نا ترپ دی حرم رسول بی بی آ دی منت کرے نیا عراق نو 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 امہ کیوں رکھے نی فرمایا مدینہ دشار آئی جو نبی دی آئی جبری لائی آئی نس آئی عراق دی زمین ہو سی تیرا حسین ہو سی ترہ دیا نت سا ہو سی تیمار یا میں سی ہو میں بس کلا کرا نی نو کرا بس کلا کرا عراق دی زمین ہو سی ترہ دیا نت سا ہو سی حسین ماریا وی سی ننت کرے دیا ہرا کنا بن اما نانے تا دین نئی بچ دا تُ تا سوڑ کے رو دی پھئیے آکھے تا کربلا بکھاما بی بی غریبے تے ڈاڑا زخمی داڑی خون جرگین اوٹ کے ٹردے لوگ پتھر مرے دیر غریب جھان پاؤں دے تو اٹھ دائے بی بی آدی حسین کون سی داد اما ایو غریب بچڑائی ایو تیرا اللہ راسی حسین ایمون کالبین کالبون اللہ تقبل منی و تقبل